موسیقی کینویس پر اتنی خوبصورتی اور محارت کے ساتھ رنگ بکھرنے والے ڈاکٹر جہانگیر اسلم ہے جن کا تعلق سری نگر کے بمنا علاقے سے ہے پیشے سے ایک معالج ڈاکٹر جہانگیر اسلم کو آٹھ کے ساتھ فن کے ساتھ اتنی دلچسپی اور مخبت تھی کہ ان کی تخلیقی ذہن اور رنگوں کے ساتھ ان کی جادوکری نے اس طرح کے شاخکار ہمیں آتا کیے اور ہماری خوش پختی ہے کہ ڈاکٹر جہانگیر اسلم اس وقت تک ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں اور اس تعلق سے ہم ان سے ہی بات کریں گے ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدی ڈاکٹر سب پیشے سے آپ ایک معالج ہیں اور یہ آرٹسٹ دونوں کا کمبینیشن کیسے بنا ڈاکٹر تو میں ہوں لیکن یہ جو سکول سے ہی چلتا آرہا ہے یہ ہوبی جو میرا پینٹنگ ہے سکول سے ہی بنا آرہا ہے دوسرا وہ کنٹینیو کرتا رہا ہے اب جا کے کہیں آکے اب تھوڑا سا سیریس ہو چکا ہوں تھوڑا سا سیریس اس سلسلے میں سیریس ہو چکا ہوں کہ اب ایکزیبیٹ کرنے کی نور بتا گئی ہے میں نے کافی ساری پینٹنگ کی تھی تو میرے دوست وغیرہ نے دوست احباب نے کہا کہ نہیں بھائیا تمہارا ایکزیبیشن تو بنتا ہے اتنی ساری جمعہ ہو گئی ہیں تم اپنا فن دکھاؤ لوگوں کو شاید لوگوں کو پسند آئے تو پھر میں نے اپنے یہاں ڈیریکٹر صاحب ڈیریکٹر ہینڈلوم محمود شاہ صاحب سے بات کی اور کہا کہ نہیں ہم ضرور ایکزیبیشن کریں گے میرے کچھ سیمپلز دیکھ کے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سرینگر کے آٹ ایمپوریوم میں ڈاکٹر صاحب کی یہ دھو روزہ ایکزیبیشن نمائش ہے جہاں پر ان کے ہی خات سے بنائے گی یہ ایکزیبیشن کے لیے رکھی گئی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ جب ہم ان کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں جب ہم ان پورٹریٹس کو دیکھتے ہیں ان لیٹسکپس کو دیکھتے ہیں ایک چھلگتا ہے کہ کتنی احنت سے بنایا ہے اور چونکہ آپ نے جو شعبہ چنا اس میں بھی اتنی ارک ریزی کرنے پڑتی ہے تو مینج کیسے کر پائی اتنا وقت وہ ڈیوٹی آر سو چار یا پانچ بجے تک ہوتے ہیں تو اس کے بعد فری ہی رہتا ہوں میں کوئی پرائیوٹ پریکٹس کرتا نہیں ہوں تو میں پریفر کرتا ہوں کہ اسی کے ساتھ اپنا ٹائم بتاؤں اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایک سٹریس بسٹر میرا سٹریس جو ہے جو دن بار مریزوں کے ساتھ بیماری وغیرہ یہ سب دیکھ کے تو پینٹنگ کے ساتھ وہ دور چلا جاتا ہے اس سے بہت امن دماغ میں پیس پیدا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی آپ نے کسی سے کوئی تربیت بھی خاصل کی کوئی خاص تو ایسا نہیں جو بھی سیکھا ہے سکول میں ہی سیکھا ہے پھر چلتے چلتے پینٹنگ کرتے گئے پھر دوسروں کا کام دیکھ کے دوسروں دوسرے اچھے آرٹس کا کام دیکھے وہ ایڈاپٹ کرنا اور ان کا ٹیکنیک ایڈاپٹ کرنا اور دھیرے دھیرے راستے میں ملتے گئے ٹیچرز ابھی بھی سیکھ رہا ہوں آگے بھی انشاءاللہ سیکھنا ہے آپ کے جیتے بھی لینڈسکیپس جیتے بھی پوٹریٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں انوائرمنٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کوئی خاص وجہ انوائرمنٹ بیکز پہلی بات یہ تو میں بہت نیچر لامنگ ہوں آمن ملتا ہے سب دیکھ کے دوسرا ہے کہ ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے اگر پکچرز میں انوائرمنٹ کی کوئی چیز دیکھیں تو ہم بڑا یہ ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے آس پاس ہمارے کشمیر میں اتنا کچھ ہے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے موبائلز کے ساتھ لگے رہتے ہیں اپنے ٹیویز کے ساتھ لگے رہتے ہیں لے ہم اپنی کریٹیوٹی کو سامنے لاغ کے وی کن ایکسپریس آرسلز ڈرک سب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا اب نئی نسل کے تعلق سے اگر ہم بات کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جنریشن میں اس فن کے تعلق سے کوئی شوک ہے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں گیجٹس یا ہی موبائل لائپ ٹاپس میں ہی ہے اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آگیا ہے لیکن یہ جو ہے ہینڈ پینٹنگ جو ہاتھوں سے آپ کوئی کلاکاری کرتے ہو وہ تو سجدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور زندہ رہے گی اور ایٹ ہیز تو بی ٹیکن بائی جو ینگ جنریشن بہیسیت آرٹیسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فن کو مزید حکومتی سطح پر کس طرح کا فروغ دینے کے لیے کس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت سب سے پہلے جتنے بھی آرٹیسٹ ہیں جتنے بھی سکلڈ یہ ہیں اس میں یہی سکپچرز پینٹنگ ڈرائنگ سکیچنگ میں تو اس سے پہلے ان کو آنا چاہیے جب تک وہ سامنے آئیں گے نہیں تو گارمنٹ انہیں فراہم کیسے کریں گے اور انشاءاللہ جتنا میں نے یہاں دیکھا ہے جو ڈائریکٹریٹ ہینڈ ڈومز جتنا انکریش کی ہے ڈیفنیٹلی مجھے کیا ہے تو دوسرے کو بھی کریں گے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں صرف آگے آنا ہے اور ہمیں پہل ہمیں کرنا ہے دوسرا ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے جو ہمارا وقت برباد اور ضائع کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں تو سرف کریں تو اچھا ہی رہے گا آپ بھی آج پہلی بار سامنے آئے اور یہ پہلا ایکزیبیشن آپ کا ہے کیا اس سے پہلے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اس طرح کا کوئی ایکزیبیشن ہونا چاہیے ہاں ہونا تو چاہیے تھے لیکن میں بہت شاید تھا سامنے پتہ نہیں لوگوں کو کیسا کام میرا اچھا لگے گا نہیں پتہ نہیں پسند کریں گے نہیں کوئی لیکن الحمدللہ لوگوں نے اچھا خاصا ریسپونس دیا ہے اور اچھا کام پسند آیا میرا اور یہاں ویزٹر ریری میں کافی سارے رسپونسز لکھے ہوئے بڑی خوشی ہوئی ہے سب دیکھیں پہلے پتہ ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا ہوں ویزٹرز ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ اتنی نفاثت کے ساتھ ہوتی خوبصورتی کے ساتھ یہ فن پارے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ڈاک صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ